والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا اہل و اصحابی اجمعین امامان معزز سامین اکرام و مہمانان اعظام معلمین و معلمات و عزیزہ تعالوات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ زبانے تھک گئی ہے نغمہ جمہوریت گاہ کے مگر جمہوریت کے جسم کا حرساس زخمی ہے نجانے کون سے لگنے و تک ٹپرے میں بٹھ جائے کسی فکر میں حرزی سے ہم کا احساس زخمی ہے آج جبکہ ہم 26 جنوری یوم جمہوریت کی بناسبت سے جمع ہوئے ہیں اس دن ہمارے لیے اور ہمارے آنے والے مصدوں کے لیے یوم جمہوریت کی احلیت اور حقیقت سے روشناس ہونا ضروری ہے تاکہ ہم اس ملک کی آئی جمہوریت اور اپنے اکابلی قائدی اور پر آدھ والے وطل کی ملک کی آبادی کے لیے دیجے دیج آنے والے قربانی کو یاد کر سکیں حضرات آدھ آدھ اندستان کی تاریخ میں دو دنیل پر آئی احلیت بھی حابید ہے ایک پندر اگرس جس میں ملک انگریزوں کے چپن سے آزاد ہوا دوسرا چپن سے پڑی جس میں ملک جمہوریت ہوا یعنی اپنے ملک میں اپنے لوگوں پر اپنا خانو اللہ کو آئی داخل ہو اپنا خانو بنانے کے لیے لیے لکھیں بھیل رہا ہوں گے ایک تیس اگر پولیس اور سیطانیز کو ساتھ رکھنی کمی کی تشکیل دی جس کروکن کا موجودہ دامہ موطف پڑی میں دو سال اکیارہ بار اور اکھارہ بڑھ گئے دستور ساتھ اسیمیلی کے مختلف اجلاس میں اس نئے دستور کوئی ہر مشک پر کھوڑے بڑھ گئے گئے پھر چھپیس نومبر ہنی سن پچاس کو اسے بڑھ گئے گیا اور چوبیس جنوری ہنی سن پچاس کو ایک مختصر اجلاس میں تمام آرکان نے نئے دستور پر دستخف کر دیا میرے ہاتھ چھپیس نومبر ہنی سن پچاس کو اس طرح قانون کو داموں پنافس کر کے پہلے یوم جمہوریہ منایا گیا اس طرح ہنی ساتھ چھپیس جنوری جشن جمہوریت یوم جمہوریت کے اندوان سے مل رہا جانے لگا اور پندرہ اگرس انیس سو سیتالیس کی طرح یہ تاریخ کی ملی کا پونی اور یارکاری دیگل گئے جشن کایت کی دو امی ایک اٹھانے میں مگیرا ایک دو سال احتجاج کر کے میں مگیرا بل برس کے آزاد کرانے میں بڑی جھتے جھتے ارجان و مال کی قرباریاں دینے کے بعد ایک لمبار ساگر ہمارہ کے صرف اٹھانے سا ستاون کی بہتابست میں تاریخ کہیں سامنے لیں کہ تب بھی انیس سو سیتالیس تکنف کے ساتھ آزادی ملنے کے بعد سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا کہ ملک کا دستور کیسا ہو مذہبی ہو کیا لا مذہبی اقل یا تو اکثریت کے درمیاں ہیں تو کس طرح تکنی جائے چنانچہ آئین این کی اتنا حصے میں ساتھ ساتھ یہ لکھ دیا گیا ہے کہ ہم اندوستانی عوام تجریز کرنے ہیں کہ اندوستانی آزاد سمادگاری ہو جو ملے اندوستانی حاصل سے وجود میں لائے جائے جس میں تمام شریع ہوگئے سمادی، معاشی، سیاسی، انسان، آزادی تیار دھاری رائے، آفیت، آزادی، رہیت، رہیت، وطح و عبادت، انگیابی تشکت اور احرام کل جھتے بھی بڑا جائے گا آنگل کی سالیلیتوں سب جھتے بہتایاں بڑا جائے گا انیس ساکتہ نے اندرہ گاندی دستور کے ایسے بیدایاں میں نے نمز سیکرور کا اضافہ کیا اندوستان جنور کی نظام پر ایک مہتری نظام ہے جس میں مختلف افکار و خیالات اور تحسیم و محمدت کے لوگ پستے ہیں اور یہی تنب کو آسنگ نارنگی یہاں کی پہشان ہے چھویز جنوریت کی مسابطہ سورہ آئیت کے طائل میں اور تسیم و مضاحت کے باوجود بہتایاں بہتایاں دی اور بیٹھوئی کہ اس عظیب کوئی عظیب اندوستان کی جنوریت پر ناس سینے کی یہ جشن جہوریت اور جوگر جہوریت بنا کر شہیدہ رہوری اور آئیت کے بارے دینوں اور طبیل کو بہترین افراد اپنی ست کرش کی جاتاں جنوریت کو انگیزی زمان کے ڈیموٹریسی کھا جاتا ہے اس کا مطلب ہے عوام کی حکمت دنیا پر کے مارکی یہاں سور جنوریت کی الگ الگ طرح سے تاریخ ہوئی ہے ان میں سفچے اے افراد چلیسوری قائد میں اس کا افضلہ ہے جس لیکن حضر ہے جنوریت کا مطلب عوام کے حکمت عوام کے ذریعے قائل کی گئی حکمت اور عوام کے لئے قائل کی گئی حکمت اور عوام کے لئے قائل کی گئی حکمت جہاں پورا نہ مردخب کر سکتے رہے مانا مسجدہ حکمت پر اختزار سے باہر نہیں کیسے ہندوستان بارہا ہے اس کا نظارہ کر چکا ہندوستان جیسے مسیح آرین سوہ سوہ آرین کی آبادی میں مختلف مزاہین پر ایتونسل زباد اور قومیتوں سے تعلق رکھنے والے ملک کے لئے جمہوریت سے بہتری ایک بھائی نظام حکمت نہیں ہو سکتا ایک مسلمان کی حیثیت کے لئے موک چاہیے یہ کتنی ہمیت لگتا ہے جائدے حمد دستان سے مجلسان کے لئے ہندوستان کے لئے بھی پرجالوں والا کی بھی اپنے پر پرانیوں اٹھارہ سنتانوں نے مہاد الشاقفت میں پرانوں میں اگریزوں کی خلاف مہاد جدہ 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 آیا اور بھرے اگریزوں والا پرجالوں والا پرانی کے نتیجے میں اندوستان آیا مسلمانوں نے بلحفظ علماء کرام نے آزادی کے جس میں بھرکل بھرکل حصہ لیا اور کسی بھرکس کی پرانی سے کبھی بھی نہیں گیا بلانی پرانی پرانی تریسے سنتانی سنتان آباروں اور چھکرزی مریفز کا پچاس سنتان کے اطفال علمہ حصہ قدل عدید کو آداد کرانے میں دبردست قربان میں اپریش کی گئی اور ظلم و پریمہریت کی ایک طویل دستان کی گئی جس کا ہر سطح ہندوستانیوں خصوصاً مسلمانوں کے دینے سے لکھتے جذبہِ آزادی سے سرشان اور سر پر قفل موت قربتلی عدید اور اپنے تحبیت کے بقا کے لئے بے خطر بے خطر آدشے پرانی میں قلق پڑھیں اور ملک کو آزاد کریں اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہوں کہ اس میں کی ہندو مسلمی اتحاد آئے رہے اور بنگا جمع درزی باقی رہے اور آزادی کی لڑائی میں شریف ہنے والے علماء اور مسلمانوں کے قربانیوں کو پورا کرمائیں اور جلد میں آیا درجات عطا فرمائے اللہ مارے خواہر میں دشر سے میں اپنا بیان خرم ہوتی ہوں سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا ہم گل گلے رئیس کے یہ گل ستا ہمارا یہ گل ستا ہمارا وما علیلہ علیہ السلام علیکم ورحم اللہ